اسلام علیکم ناظرین و سامائین ہمارے چینل یوک اور اسکوپ علمالداد کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا یعنی کہ برج سور میزان اسد سرطان برج جدی اور دل والوں کے لئے آج بہتر دن ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں برج حمل بچوں پر توجہ دینا ضروری ہے کوئی مالی امداد یا تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے نکام انگری کے لئے اچھا دن ہے سوشل پروگرام میں بہتری آئے گی کارباری لوگ فوائدہ اصل کر سکیں گے فانون لطیفہ سے متلکہ شعبہ ترقی کرے گا برج سور کسی اہم مسئلہ برباست ہو سکتی ہے نئی استداری یا کوئی صاحب کا ناراضگی بہتر ہو سکتی ہے آج کا دن اچھا ہے خلوص نیت سے بات کرنی ہے اللہ باق اسی وقت برکت دیتے ہیں جب دل صاف ہو غیر شادی شدہ لڑکی لڑکیاں بھی آج فائدہ اٹھائیں گے جبکہ دوسری شادی کرنے والوں کے لئے بھی اچھا دن ہے اگر سر میں درد یا ٹینچن ہو تو یا شافیو سو بار پڑھ کر پانی پی لے کارباری معاملات میں بہتری آئے گی مالیاتی نظام میں بہتری آئے گی برج جوزہ آج ایک اچھا کارباری دن ہے روز مرہ کے کاموں کے علاوہ دیگر شعباجات میں بھی برکت ملے گی خفیہ سادش کرنے والوں کو موگ ہی کھانی پڑے گی آپ اپنے مزاج کو درست رکھیں گھر والوں کو مکمل ٹائم دیں جن لوگوں کی آج شادی ہو گئی ان کی زندگی زیادہ تر خوشگوار گزرے گی انشاءاللہ کارباری معاملات میں کسی طرف سے کوئی اضافی رقم مل سکتی ہے کچھ لوگ بیرون ملک کی کوشش کر رہے ہیں جو کامیاب ہو سکتی ہے گھر میں مہمان آ سکتے ہیں سوشل امور اور روز مرہ کے کام فوائد دیں گے برج سرطان زمین جائدات اور کارستکاری کے متعلقہ کام مکمل کریں گھر جائدات زراد باغوانی ڈیری فارمنگ کارستکار دھات کا کام کرنے والے ششہ سازی اور چمڑہ سازی کی سنت سے وابستہ لوگ اہم فوائد حاصل کریں گے کاربار کو بہتر بنائیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے آنے والے دنوں کو خوشگوار بنانے کے لیے بچہ ضرور کریں کائنات کے نظام میں تبدیلی کے اثار بہت نمائی ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا مگر وہ لوگ بلکل بھی نہ گھبرائیں گے جو ہر ماہ اپنے لیے کچھ بچائیں گے برج سرطان آپ کے پاس کام کرنے کے لیے اچھا دن ہے فائدہ اٹھائیں ارام کم اور کام زیادہ کریں کچھ لوگوں کو سیاسی سطح پر عزت ملے گی کاربار میں وسط لانے کے لیے کوشش کریں گولڈ جیولری پارچات زمین جائدات دھات اور انڈسٹری کے کام فائدہ مند ہوں گے کہیں سے کچھ اضافی رقم مل سکتی ہے اپنے کام میں جدت لائیں برکت ملے گی انشاءاللہ غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے نکاح منگنی کے لیے اچھا دن ہے جو میان بیوی کافی عرصہ سے نراز ہیں ان کی صلح ہونے کا امکان ہے برج اسمبلہ سفر کرنا بہتر ہوگا تحریری کام کر کے اس کو چیک ضرور کریں مالی معاملات میں برکت ملے گی آلہ تعلیم کے لیے اچھا وقت ہے کسی بھی کام کو صحیح منصوبہ بندی سے کریں بہتر وقت ہے اپنے کاروبار میں وست لانے کے لیے کام کریں کسی نئی ڈیل کا آغاز ہوگا شادی منگنی کے لیے اچھا دن ہے کچھ نئے کاموں میں بھی پیش رفت ہوگی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مدد ملے گی بورج مزان اہم کاموں کو کرنے کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے اسے ضائع نہ کریں جن ادھورے کاموں کو آپ نے پینڈنگ کیا ہوا ہے ان پر توجہ دیں اور کام مکمل کرنے کی کوشش کریں کسی کاروبار میں شراکت داری کرنے کا موقع مل سکتا ہے کچھ لوگ خریداری میں دلچسپی زیادہ لیں گے تعلیم کے لیے کوشش کرنا کامیابی لائے گا نکاح منگنی کے لیے اچھا دن ہے سوشل امور اور روزمرہ کے کام بہتر رہیں گے نراز لوگوں کو منانے کا موقع ملے گا بورج اکرب کاروبار میں ترقی کرنے کے لیے آج بہتر کوشش کریں اگر آپ اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانے کی طرف بھرپور توجہ دیں تو یہ ایک قاول تعریف بات ہوگی آج کا دن آپ کے گھرے لو ماحول کو بھی پرسکون بنائے گا نئے خیالات اور کاروباری جذبہ اجاگر ہوگا سوشل کام کرنا اور کسی فنکشن میں شرکت کرنا بہتر رہے گا غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھا دن ہے کسی ایسی لڑکی کی مدد کرنا بہتر ہوگا جو اپنا جہیز کا سمان نہیں بنا سکتی دنیا میں دیا ہوا آخرت میں کام آئے گا برج کوس آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں کام بہتری کی طرف جائیں گے آج سارا دن آ کے ذہن میں خیالات گردش کریں گے جن لوگوں کو بزنس میں پرابلم آ رہی ہے وہ کسی نئے کاروبار کی طرف توجہ دے تو بہتر رہے گا آج منصوبوں اور کاموں پر عمل درامت کرنے کا دن ہے فنکشن یا تقریب میں جانا پڑ سکتا ہے کاروباری اور گھرگلو ماحول کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا شادی نکام میں کسی کی مالی مدد کرنا بہتر ہوگا برج جدی آج کاروباری دن ہے کسی ایک کام کا انتخاب کر کے اسے مکمل کریں پرائیویٹ ٹھیکے دار یا گورنمنٹ کنٹریکٹر اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے کام جاری رکھیں مہداد میں وسط آئے گی کاروبار میں اضافہ ہوگا روز مرا کے کاموں میں بہتری آئے گی نکام انگنی کے لیے اچھا دن ہے کارٹن آئل ٹیکسٹائل کے بزنس فائدہ مند ہوں گے برج جدی کاروبار میں ترقی کی رہیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں آج کچھ معاملات اچھی پراغرس دے سکتے ہیں گھرے لو معاملات اور کاروبار میں وسط آئے گی اپنے گھر والوں کے لیے آنے والے دنوں کو خوشگوار بنانے کے لیے بچت ضرور کریں یاد رکھے کائنات کے نظام تبدیلی کے اثار نمائی نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا مگر وہ لوگ اپنی مشکلات پر آسانی سے قابو پا لیں گے جو ہر مہینے بچت کریں گے ذرات کا استکاری اور ذرائی عدویات کے کاموں میں فوائد ملیں گے برج حود تفریحات آٹھ اور روحانی پروگراموں میں خوش بختی ملے گی والدین یا بچوں کے درمیان اگر کوئی تنازہ کھڑا ہوا ہے تو اسے حل کریں آج سارا دن آپ کو ذہن میں کچھ خیالات گردش کریں گے کاروبار میں مسائل کا سامنا ہے اگر وہ کوئی نیا کاروبار کرنے کا سوچیں تو بہتر ہوگا آج کا دن کاموں پر عمل کرنے کے لیے اچھا ہے تقریبات میں جانا پڑ سکتا ہے کاروباری اور گھرلو محول کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا شادی منگنی کے لیے اچھا دن ہے دوسری شادی کے خواہش مند بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر غیر ضروری کالز پر صرف ٹائم ضائع ہوگا غور کریں شکریہ اللہ حافظ